اگلا ہمارا کام ہے حرکات اس کو ذرا آپ سے ادعا سمجھ لیجئے گا حرکات یہ ہم دونے جب قرآن پڑھتے ہیں وہاں بھی پڑھا ہے ہم نے وہاں پڑھا تھا تختی نمبر چار کے اندر زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں یہ ایک عام چیزیں جو ہم بچوں کو سکھاتے ہیں ہم نے بھی یہ سکھاتا زبر زیر اور پیش پیش میں پی آ رہا ہے یقینی طور پر عربی زبان کا لفظ نہیں کیونکہ پی آرابی زبان میں نہیں آتا تو ظاہر ہے اس کے لیے پھر ہمیں آرابی زبان کی اندر دوسرے لفظ استعمال کرنے پڑھتے ہیں جس سے ہمیں زبر زیر یا پیش کا مفہوم حاصل ہو جائے تو اب دیکھیں زبر زیر پیش حرکت تنویم دو زبر دو زیر دو پیش اس کو تنویم کہتے ہیں ساکن جذم لگا ہوتا ہے اس کو ساکن کہتے ہیں یہ سب ہمیں معلوم ہوتا ہے آپ کو بھی یقیناً معلوم ہوں گی یہ چیز ہے متعلق ہوں گا تو اب آجئے حرکات میں سے سب سے پہلے ہمارے پاس فتح تو عربی زبان میں زبر کو فتحہ کہتے ہیں اور جس حرف پر فتحہ لگا ہو اسے مفتو کہتے ہیں مثلاً ربن میں رو مفتو ہے کیونکہ اسی اوپر فتحہ لگا ہے ربن جو میں نے اوپر لکھا ہے رببن وہ اس میں رو مفتو ہے کیونکہ اس کی اوپر فتحہ لگا ہوئا ہے اور جس پر فتحہ لگا ہوگا اسے آپ مفتو کہیں گے زمہ پیش کو زمہ کہتے ہیں اور جس حرف پر پیش لگا ہو اسے مضمون کہتے ہیں مثلاً کروما آپ کروں میں دیکھیں روک اوپر کیا لگا ہے بیش لگا ہے زمہ لگا ہے تو زمہ لگا ہے تو روک اکلے آئے گا مضمون کہلائے گا اسی طرح کسرہ کی بات آتی ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ زیر کو کسرہ کہتے ہیں اور جس حرف کے نیچے زیر ہو اسے مقصور کہتے ہیں مثلا سمیعہ سمیعہ میں آپ دیکھیں میم کے نیچے کسرہ لگا ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ میم مقصور ہے حرکات میں آپ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ میں نے آپ کے سامنے جو مثالیں لکھی ہیں نا رب میں نے روہ کے بارے میں آپ سے کہا مفتو کروما میں نے آپ سے روہ کے بارے میں کہا کہ مضمون سمیعہ میں نے آپ سے میم کے بارے بات کی کہ میم آپ کا مقصور ہے میں نے آپ کو ان تینوں مثالوں میں کہیں بھی اس کے لازٹ لیٹر پر کوئی بات نہیں کی جبکہ میں کروما لکھ کر بھی مفتو بتا سکتا تھا میں نے اس کی بات نہیں کیا اسی وجہ یہ ہے کہ جو میں حرکات کی بات کر رہا ہوں حرکات کا تعلق سیکنڈ لاسٹ لیٹر تک ہوتا ہے یعنی بیگننگ سے سیکنڈ لاسٹ لیٹر تک ہوتا ہے میں آپ کے سامنے جب حرکات کی بات کروں گا تو کاف کی اوپر حرکت لگی ہے رو کی اوپر حرکت لگی ہے لیکن میم یہ میں اس کو حرکت میں شمال نہیں کروں گا ٹھیک ہے اب آجائیے میں اسے کس چیز میں شمال کروں گا تو ہمارے پاس ہے ایراب آپ اس کو آسان طریقے سے سمجھ لیجیے کہ ایراب کا تعلق نحف سے ہوتا ہے چملے یا مرکتب یعنی کہ سینٹینس یا فریز ان میں سے کوئی اسم فائل ہوتا ہے اور کوئی مفہول کوئی مضعف ہوتا ہے اور دوسرا مضعف علی کوئی مقتدع ہوتا ہے کوئی خبر یہ سب ٹرمز آگے جاگے اسی طرح اسم یا فائل سے پہلے کوئی ایسا حرف آ جاتا ہے جو اس پر عمل کر کے اس کی شکل میں کوئی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے تو ایراب ترکیب یا جملے میں کسی کلمہ کی حالت کا نام ہے اس سے پہلے آپ سمجھ لیں کہ ایراب کی چار حالتوں میں سے پہلی حالت کا نام ہے جو کلمہ رف کی حالت میں ہو اسے مرفو کہتے ہیں آسانی کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رفن کلمہ کی فائلی حالت سبجیکٹیف کنڈیشن ہے سبجیکٹیف کنڈیشن ہے حالت رف اور واحد کلمہ میں رف ان کو پیش سے پہچانا جاتا ہے اس کو آپ رٹ لیجیے گا اچھی طریقے سے کہ واحد کلمہ اس کی اندر واحد کلمہ مطلب سنگیولر ناؤن اس کے اندر رف کو پیش سے پہچانا جاتا ہے اس کو ایک برطبہ دیکھ لیجیے میں اوپر لے کے جا رہا ہوں سبجیکٹیف کنڈیشن ہوتی ہے یعنی کہ فائلی حالت واحد کلمہ میں کیسے بچانے یہ حالت رف کو پیش سے ٹھیک ہے اب دیکھیں گے میں نے آپ کے سامنے یہ جملہ پڑھا ہے داوود جالوتا داوود پہ آپ دیکھ رہے ہیں دال پہ پیش لگا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لازٹ لیٹر کا تعلق آپ کا اعراب سے ہوتا ہے اب یہ جو دال ہے نا یہ دال جو ہے دال کے اوپر فتح لگا ہے یہ حرکت ہے یہ حرکت واو کے اوپر زمہ لگا ہے لیکن جو دال پہ پیش لگا ہے یہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ والا داوود اس وقت کس کنڈیشن کے اندر ہے یہ حالت رف کہلائے گا جس کے میں حالت رفع کہتا ہوں عام بلچال کے ادار سے وہ حالت رفع یا حالت رفعی میں کول بھی ورد استعمال کر لوں گا آپ سمجھ جائے گا کہ حالت رفعی یعنی کہ رف کی حالت میں ہے سبجیٹیف کنڈیشن کے اندر ہے سبجیٹ بن کیا ہے تو مجھے داوود کا دال کا پیش بتائے گا کہ یہ داوود یہاں پر سبجیٹ ہے اراب کی دوسری حالت ہوتی ہے حالت نصب جو کلیمہ نصب کی حالت میں ہو اسے منصوب کہتے ہیں آسانی کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلیمہ کی مفعولی حالت اوبجیٹیف کنڈیشن کو نصب کہتے ہیں واحد کلیمہ میں نصب کو زبر سے پہچانا جاتا ہے یعنی اس پورے جملے کے اندر داوود کی ارابی حالت حالت رفعی ہے یعنی سبجیٹ بن کیا ہے اور جالوت کی ارابی حالت حالت نصب ہے یعنی کہ جالوت یہاں پر اوبجیٹ بن کیا ہے تو اس کی میرنگ ہوگی کہ داوود نے جالوت کا قتل کیا یہ ہماری ارابی حالتیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے ہم کلمے کے اندر پہچان کر لیتے ہیں کہ کیا سبجیٹیف ہے اور کیا اوبجیٹیف ہے یہ میں آپ کو جو زبر ہے پیش کی میں نے پہچان بتائی ہے یہ واحد کلیمہ یعنی سنگلر ناؤن کی بات کر رہا ہوں میں جمع کی بات نہیں کر رہا میں تصنیح کی بات نہیں کر رہا جمع میں جمع میں ہم آگے پڑھیں گے ابھی ہم یہاں پر اراب سیکھ رہیں کہ اراب ہوتا کیا ہے اس لیے ہم بیٹھنے نہیں جائیں گے وہ ہم چپٹر وائز کرتے نہیں گے اراب کی ایک اور حالت ہے اراب کی ایک حالت ہے حالت جر جو کلیمہ حالت جر میں ہوں اسے مجرور کہتے ہیں جو کلیمہ مضاف علی ہو یا جس سے قبل کوئی حرف جر آ جائے وہ کلیمہ مجرور ہو جاتا ہے یہ سب آپ اس یاد پھر میں آ جائے گا ہم آگے چلتے جائیں گے چپٹر ساتے جائیں گے اس سب آسان ہوتا جائے گا مضاف علی کیا ہوتا ہے حرف جر کیا ہوتا ہے یہ چپٹر وائز اب سکھتے رہیے گا اراب کی چوتھی حالت ہے حالت جزم بعض گروف ایسے ہیں جو فیعل مزارے کو جزم دیتے ہیں جزم بھی اراب کی حالت ہے بئی وی مزارےwidth جزمی کے instances کچپڑی غلم بے كی حالتorus stew